بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیو علاق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی اور تصادم بھی صورتحال ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ یہ لڑائی اور تصادم بڑھتا جا رہا ہے آج نو مئی دو ہزار چوبیس ہے ایک سال ہو چکا ہے نو مئی کے واقعات کی جو پہلی اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال جو گزر چکا ہے وہ اب اس حوالے سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جو دیگر حکمران حکمران جماتے ہیں حکمران اتحاد کی جو جماتے ہیں وہ اس کو یوم مضمت کے طور پر بنا رہے ہیں مختلف قسم کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں اور کچھ تقریب بھی آج مراکلت کی جائیں گی جس میں تحریک انصاف اور ان کی جو لیڈرشپ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ عدلیہ عدلیہ سٹریٹ فارورڈ سیدھی ہو چکی ہے بل خصوص اسلام آباد ہائی کورٹ اب جو چیف جس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اب وہ اکیلے رہے گئے ہیں باقی ججز ہیں وہ سیدھے ہو چکے ہیں ایک بڑا کیس فکس ہوا ہے اور آج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس محمد علی مزر صاحب کی جانے سے جو حکم دیا گیا تھا تحریک انصاف یا سنیتات کانسل کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ایم پی ایز اور ایم ایل ایز بنائے گئے تھے ان کے نوٹیفیکشن سسپینڈ کرنے کا حکم تھا وہ ابھی تک عمل درامت نہیں ہو سکا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم گوٹ کے حکمات کے پر عمل نہیں کرنے والا اس حوالے سے اپڈیٹ فرام کریں گے آغاز آغاز کرتے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانے سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے اندر تحریک انصاف اور ان کی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اور جو رہنماء ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ واضح طور پر کہا گیا یہ واضح طور پر کہا گیا کہ جو شر پسندہ ناثر ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات یا پھر باتچیت نہیں ہوگی البتہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں صدقے دل سے معافی مانگتے ہیں اور پاکستان کی تعمیری سوچ تعمیری سیاست کرتے ہیں تعمیری کردار ادا کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ باتچیت کا آپشن جو ہے وہ دیکھ جا سکتا ہے لیکن وہ بھی سیاستدان کریں گے سیاستی جماعتیں کریں گے ادارے باتچیت نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک پیشکرش کی سوال ہوا جب انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یونیجنل انکوائری کمیشن اس کا بننا چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا نو میں کا جو واقعہ تھا یہ فالس فلیگ اپریشن تھا اب پی جی آئی اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بلکل انکوائری کمیشن بننا چاہیے انکوائری کمیشن پھر دو ہزار چودہ کے دھرنے کے مقاصد بھی دیکھے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کی حملہ کیوں کیا گیا پی ٹی وی پہ حملہ کیوں کیا گیا بجلی کے بل کیوں چلائے گیا اور وہ تمام ساری باتیں کی جو مریم اور انگزیب شاہبہ جب وزیر اطلاع بات ہوا کرتی تھی مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے حکومت جو بنی ہوئی تھی تب آلموسٹ وہی باتیں کی جا رہی تھی پھر تحریک انصاف نے اس کا سخت قسم کا عرض عمل دیا جسے اڑائی بڑھ گئی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام کے اندر اصد قیسر صاحبک سپیکر اور پی ٹی اے کسی نے رہنما ہے ان سے سے سوال ہوا کہ وہ روڈمان کر رہے ہیں کہ صد کے دل سے معافی مانگے تو انہوں نے کہا کہ اللہ معاف کرے ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے ہم کسی عورت سے کیا معافی مانگیں گے تو جواب تو بڑا خوفناک قسم کہا گیا کہ کوئی معافی نہیں ہوگی پھر آج سیکرٹی جنرل اور اپوزیشن لیڈر جو تحریک انصاف کے ہیں انہوں نے آج ریجیکٹ کر دی اس پریس کونفیس کو ڈی ای ایس پیار کی پریس کونفیس کو اور بڑا سخت قسم کے انہوں نے میسج دیئے اور یہ کہا کہ تمام تر چیزوں کی انیویسٹیگیشن ہونے چاہیے عرشت شریف قتل کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ اس کی ریپورٹ آنی چاہیے اور بڑے جو واقعات انہوں نے بات کی کہ ان کی بھی ریپورٹ پبلک ہونی چاہیے ان کی بھی انیویسٹیگیشن ہونے چاہیے عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی بھی انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی دینی چاہیے پی ٹی آئی کے سیکٹی اطلاعات نے گزشتر روز پریس کونفیس کی تھی اس کے اندر بھی آلموسٹ یہ سخت قسم کی باتیں کی تھی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر ظلم ہوئے آئین اور قانون کی بالادستی ہے نہیں قانون کی عمل دار آمد ہو نہیں رہا عمل داری ہے نہیں یہاں پر من مین شو چل رہا ہے جو وہاں سے حکم آتا ہے وہی یہاں پر امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ محمود خانہ چکزئی جو کہ تحریک تحفظیں آئین کے سربراہ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو باہر آنا نہیں جائے بلکہ عمران خان کو باہر وہ آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ ان کو باہر بالکل باہر آزاد ہونا چاہیے تمام طرح جو قیدی ہیں ان کو باہر آنا چاہیے تو ایک خوفناک قسم کی جو ہے وہ اقتصادم کی جو صورتحال ہے وہ ناظرین پیدا ہو چکی ہے حالات بڑے خراب ہیں آج جب نو مئی کو پورے پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون ریپی پلز پارٹی کے جو حکومتے ہیں وہ جب تقریب منقد کریں گی وہ جب پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ تقریب منقد کریں گے تقریب منقد کریں گے وہاں پر گفتگو ہوگی تو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوگی پورے پاکستان کی ٹی وی چینلز کے اوپر ان چیزوں کو نشر کیا جائے گا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ بنائے گی اور وہاں پر وہ جو ہے وہ اپنی ٹرینڈز چلائیں یا پھر ابھی بلکہ ٹرینڈز چل بھی رہے ہیں کہ نائن تمائے فالس فلیگ اپریشن اور یہ کچھ اس طریقے سے معاملہ چل بھی رہے ہیں تو ایک خوفناک کی قسم کی جو صورتحال ہے وہ اب پیدا ہوتی جا رہی ہے وہ بنتی جا رہی ہے اور حالات جو ہیں وہ بجائے ڈیلز کی طرف یا پھر باتچیت کی طرف جانے کے اور بگڑتے جا رہے ہیں اور اوپر سے جو عدلیہ ہے عدلیہ بھی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اب اس بات کے اوپر غور کر رہی ہے کہ بس بوت ہو گیا کتنا پریشر میں رہ کر ہم نے یہ بات کرنی ہے کتنے پریشر میں رہ کر ہم نے آئین اور قانون کا مزاق اڑوانا ہے انصاف رام نہیں کرنا اب عدلیہ بھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے جو چھے ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے جو خط لکھا سپریم جیوڈیچنل کونسل کو اس خط کے بعد اس خط کے بعد جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا پھر وہاں پر سمات ہوئی قاضی فائزہ صاحب چیزہ صاحب پاکستان ہے انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا لیکن معاملات جو ہیں وہ بجائے سنبھلنے کے بجائے اور بگڑنا شروع ہو گیا جیسے تصدق جلانی کے سربراہی میں کمیشن بنانے کی باتیں آئیں وزیراعظم شباہ شریف اور وزیر قانون کے ساتھ جیسے اس محصول علی شاہ اور چیزہ صاحب پاکستان نے ملاقات کی اس ملاقات کا جت کی طرف سے بڑا مائنڈ کیا گیا پھر جب تصدق جلانی صاحب سے جب انکار کر دیا اس کمیٹی کمیشن کے سربراہی سے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ بنانا پڑا اور اس بینچ کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئیں پھر ہائی کورٹس تمام سے جو ہے وہ تجابیز مانگی گی اور تمام ہائی کورٹس کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پریشر جاری ہے ایجنسیز اور جو اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف سے ہمارے امور کے اندر مداخلت بھی کی جاتی ہے تو پیچھے کچھ نہیں بچا اب جب کچھ نہیں بچا تو ہائی کورٹس جو ہیں وہ بلکل سیدھی ہو چکی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج دو کیسز لگائے گئے ہیں کل لگیں گے جس میں جس اس بابر ستار اور جس اس محسن اختر کیانی کی قدار کشی کے حوالے سے جو گفتگو یا پھر جو سوشل میڈیا کوئی ٹرینڈز چلائے گئے ہیں دیفنیٹلی اب اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ ٹرینڈز کے پیچھے کون ہے حکومت ہے کون ہے کون سے لوگ ہیں ان کو ساری چیزیں فرام کر رہے ہیں یہ جب ساری چیزیں ناظرین کھل کر سامنی آئیں گی تو حالات جو ہیں وہ حکومت سے باہر ہو جائیں گے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے جس اس قاضی فائزس صاحب کے خلاف ٹوئیٹس ہوئیں یا پر پروگرامز ہوئے یوٹیوب کے اوپر یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جس اس پاکستان عمر اتابندیال تھے آف نا قسم کا پروپگنڈا اور کمپین تھی اس کا یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طریقے سے نگران حکومت کی طرف سے کاروائیں شروع کی گئیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس کے خلاف کاروائیاں ہوئیں گرفتاریاں ہوئیں پھر لوٹسز جاری کر دیئے گئے لیکن جس اس بابر ستار کے حوالے سے بھی یہی آلموسٹ باتیں کی گئیں موسن افترکیانی صاحب کے بارے میں بھی یہی باتیں کی گئیں تو اب جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ جس کیوں نہیں خود کاروائی کرتے تو اب اسلامباد ہائی کورٹ سیدھی ہو چکی ہے دو بینچز مختلف بن چکے ہیں اور اس بینچز کے اندر جسٹس آمر فاروق صاحب کے علاوہ باقی کوئی نہیں ہے جو ان کو ریسکیو کرنے والا موجود ہے لیکن جسٹس آمر فاروق صاحبی کے سب تک ریسکیو کریں گے اب کیونکہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے اب حالات عدلیہ عزت احترام ان کی بقا کا معاملہ جو بایا ہوا ہے تو پھر اب بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور یہ واقعی میں جس طرح سے صدیق جان صاحب نے یوٹیوب کے تھامنیل کے اوپر لکھا یہ گزشتہ دو سال کی سب سے بڑی خبر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے اور اب حالات جو ہیں وہ حکومت کے لیے ناسازگار ہوں گے بہت پریشانی اگلے آنے والے دنوں میں اٹھانی پڑے گی یہ سب سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر بھی ہمارا بندہ بیٹھا ہے نیچے بھی ہمارا بندہ بیٹھا ہے تو اب ہم جو کچھ بھی کریں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا اندھیر نگلی چوپڑ راج تو ہے نہیں مثال کہ تو پر آپ لوگوں کو مہنگائی بیروزگاری گولپت کے اندر بھی ڈھکے لیں پھر آپ ان کو ڈنڈا بھی ڈالیں کہ آپ چھپ رہے ہیں خموش اختیار کریں ایسا نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت سے کوئی نہ کوئی بغاوت سامنے آتی ہے اور پھر سارا معاملہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو اب سورہ پیارک اس طرف جا رہی ہے اس کے لابے سنی تاہت گونسل کی مقصود نشستوں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دو روز پہلے ایک حکم دیا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یکم مارچ دو ہزار چوبیس کا اور جو پچیس مارچ دو ہزار چوبیس کا جو پشاورہ آئی کورٹ کا قرار ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے اور اس کی سسپینشن سے جتنی بھی چھتر یا ستتر کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز کی مخصوص نشستیں پی پلس پارٹی مسٹرم لیگن ایم کیوں جمعہ تلماعی اسلام اور باقی جماعتوں کو تقسیم کی گئی تھی وہ بھی سسپینڈ ہو جائیں گی اب دو روز گزرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان مخصوص نشستوں کو سسپینڈ نہیں کر سکا کل یہ اطلاعات سامنے آئیں تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے اوپر آج نوٹیفیکشن جاری کر کے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا لیکن آج بھی ایسا نہیں ہوا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بالقصول جسٹس منظور علیچہ جسٹس افتر من اللہ اور جسٹس محمد علی مزر جن کے بارے میں یہ سارا تاثر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فاجز صاحب کے گروپ کے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ جا رہا ہے ان کی بات کو نہیں مانے گا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حقام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ کنفیون ہے کچھ میمبرز جو ہیں وہ ایم پی اے بنے وہ اب بعد میں ایم این اے بن گئے ایک سیٹوں نے چھوڑ دی اس کے اوپر نئے لوگ آ گئے ہیں کچھوں میں سے سینیٹرز بن گئے ہیں تو اب کون کون سے نشستیں ہم نے ڈینوٹیفائی کرنی ہے اس حوالے سے ساری کنفیون چل رہی ہے میرے خانمی یہ سارے لیم ایکسکوزز ہیں جو سیٹیں سنیتات کانسل کی بنتی تھیں ان کی اوپر اگر کوئی اور آ چکا ہے ان سب کو اب ڈینوٹیفائی کریں گے چاہے وہ پہلے آیا یا پھر بعد میں آیا وہ سارے ڈینوٹیفائی ہوں گے لیکن امید یہ ہے کہ آج چاہید معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو پھر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب اور باقی کے مہمبران الیکشن کے میجنر سیکٹری الیکشن کمیشن صاحب جو آئے ان کو پھر توہین ندالت میں الیکشن کی سپریم کورٹ آف پاکستان طلب بھی کر سکتی ہے حالات آگے مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں تو آج کبیلا فیڈ بیک کے انتظار رہے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ